موسیقی اسلام علیکم خواتین و حضرات میں ہوں آپ کا میزبان فرید رئیس آج شو کے آغاز میں گفتگو کر رہے ہیں سابق وفاقی وزیر اور عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید احمد صاحب سے جو ایک نامعلوم مقام سے ہمارے ساتھ ویڈیو لنک پر موجود ہیں اسلام علیکم شیخ صاحب کیسے ہیں آپ اور یہ بتائیے کہاں رو پہنچیں آج کل وعلیکم اسلام فرید صاحب میں سب سے پہلے آپ کو یہ کلیر کر دوں جو میں نے کئی دفعہ آپ کے شو میں بھی کہا ہے اور دوسرے بھی کئی دفعہ شوز میں میں نے میڈیا کے اوپر یہ بات کی ہے کہ کوئی گفراہت نہیں مجھے یہ جیل جو ہے یہ میرا سسرال ہے اور ہاتھکڑی میری محبوبہ ہے جس لیے یہ مت کہیں کہ میں کہیں رو پہنچ ہوں شیخ صاحب آپ رو پہنچ ہی ہیں دیکھیں فرید صاحب آپ بار بار یہ کیوں زور لگا رہے ہیں کہ میں یہ کہوں کہ میں رو پہنچ ہوں بھائی میں رو پہنچ نہیں ہوں میں بھاگا ہوا ہوں میری بات سنیں میں یہ جو کہتا ہوں کہ جیل میرا سسرال ہے تو آپ ما شاہ اللہ سارے شادی شدہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں آپ سب یہ جانتے ہیں کہ سسرال کے ساتھ درہا انبن ہو تو بندہ پھر سسرال جانے سے گھبراتا ہے شیخ صاحب سسرال کا غصہ تھنڈا کرنے کے لیے تھوڑے سے آم اور تھوڑے سے آڑو لے جائیے ظلفی بیٹھا ہے تیرے سسرال نہیں جڑے کلو آڑوان الراضی ہو جاندے نے خیر فرید یہ ساری باتیں تو زمنی ہیں اصل بات یہ ہے کہ اس وقت عالمی طاقتیں جو ہیں وہ میرے پیچھے ہیں وہ مجھے عبرت کا نشان بنانا چاہتی ہیں چونکہ میں آپ کو یہ پہلے بھی بتا چکا ہوں اور آج پھر میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ بتاتا ہوں کہ یہ جو ایٹمی دھماکے ہیں یہ سارا کا سارا کریڈٹ مجھے جاتا ہے میں بلکل آپ کو یہ صحیح کہہ رہا ہوں کہ یہ سب کو معلوم ہے عالمی طاقتیں بھی جانتی ہیں کہ پاکستان کے ایٹمی دھماکے شیخ رشید نے کیے ہوئے وہ تو نواز شریف صاحب نے کیے بھائی نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے ٹھیک ہے مگر ان میں اتنی طاقت نہیں تھی اتنا حوصلہ نہیں تھا کہ یہ ایٹمی دھماکے کریں یہ تو میں نے زد کی میں آڑ گیا بلکہ میں زمین پہ لیٹ کے ایڈیاں مارنی شروع ہو گیا یہ ایٹمی دھماکے آج ہوں گے اور ضرور ہوں گے انہوں نے تو پھر مجھے چکر دیا جیسے کوئی بچہ زد کرتا ہے کہ مجھے موبائل دیں اور والدین چائنہ کا مسنوئی کھلونا موبائل اس کو پکڑا دیتے ہیں انہوں نے بھی مجھے مسنوئی چائنہ کا ریموٹ پکڑا دیا اس کا جب میں نے بٹن دبایا تو وہ لال پیلی نیلی بطیاں جلنی شروع ہو گئیں اور اس میں سے گانا شروع ہو گیا چھئیا 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 وہ تو میں نے ریموٹ زور سے دیوار کو مارا پھر انہوں نے مجھے اصلی ریموٹ پکڑایا اور میاں صاحب نے کہا یہ زدی آدمی ہے اس نے باز نہیں آنا اور میاں صاحب مجھے ریموٹ پکڑا کے مو در کر کے کانوں پہ ہاتھ رکھ کے کھڑے ہو گئے اور میں نے بھی پھر غصے میں ایک کی بجائے چار پانچ چھ دفعہ وہ بٹن دبا دیا اسی لیے اتنے دھماکے ہو گئے تھے جی 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 یہ میری زد کا نتیجہ تھا ورنہ دھماکہ تو آپ کو بتا ہے ایک ہی بہت ہوتا ہے بلکہ مجھے تو یہ بھی اچھی طرح یاد ہے کہ پہلے دھماکے کے بعد ہی میاں صاحب کی طرف سے آواز آنی شروع ہو گئی تھی پانی 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 پلائیں بلکہ پانچ میں دھماکے کے بعد انہوں نے آرڈر کر دیا تھا سیکٹری کو کھانا لگوائیں فوراں میرا دل بیٹھ رہا ہے جی ایزاں پھر تو آپ کے ذات بہت بڑا ظلم ہے کہ آپ سیاست کے عبدالقدیر خان تھے اور آپ کا سفارتی پاسپورٹ منصوب کر دیا گیا ہے سن تو میں بھی نہیں سکتا تھا غوری صاحب مگر ہر چیز برداشت کرنی پڑتی ہے میں ایک سیاسی ورکر ہوں میں نے اس طرح کے بہت سے ہتھکنڈے دیکھے ہوئے ہیں فرید صاحب یہ انہوں نے بغس کے چکر میں بس میرا پاسپورٹ منصوب کیا ہے اور میں ایسے ہتھکنڈوں سے ڈرنے والا نہیں ہوں ان کو اللہ اچھی طرح پتا ہے کہ پاسپورٹ منصوب کرنے کا کیا فائدہ میں جس سواری پہ جاتا ہوں اس میں پاسپورٹ کی ضرورت ہی نہیں ہوتی ہے وہ کام سی سواری ہے شیخ صاحب یہ وہی سواری ہے کہ جس کے تم پیچھے بیٹھ جاؤ تو وہ آگے سے کھڑی ہو جاتی ہے اور تم پیچھے سے ایسے گرتی ہو جیسے کپی ختم ہونے کے بعد نشہ ہی گرتا ہے یہ جنگی سواری تو بندہ پوچھے نا کیو ہے وہ کہنے دا ملتے آپ نہیں پتہ لگا بارال پاسپورٹ منصوب ہونے پہ مجھے کوئی اتنی ٹینشن نہیں ہے چونکہ میں اللہ کے فضل سے اتنی واقفیت رکھتا ہوں کہ میں تو جہاز کو ہاتھ دے کے بھی اس میں بیٹھ سکتا ہوں شیخ صاحب جس جہاز کو ہاتھ دے کے بیٹھ جاتے ہیں نا وہ آوٹ آف کنٹری نہیں جاتا وہ سسرال ہی جاتا ہے ویسے فرید صاحب یہ تھیلے کو آپ نے سوٹ بھی پینایا ہے مگر لگتا یہ منوسی ہے شیخ صاحب چھوڑے ان کی باتوں کو حالات کے بارے میں بتائیے کدھر جا رہے ہیں دیکھیں فرید صاحب معاشی سیاسی ایک تصادی صفح ماتم بچھی ہوئی روپیہ کے موں سے کپڑا ہٹ آ کے دیکھتے ہیں تو وہ مزید فوت ہو گیا ہوتا ہے ڈالر سے انہوں نے اس کے انگوٹھے باندھے ہوئے ہیں اور اس کی ناک میں آئی ایم ایف کی روئی دی ہوئی یہ کیا کہہ رہے ہیں کیسی باتیں کر رہے ہیں شیخ صاحب میں بلکل صحیح کہہ رہا ہوں ڈیفالٹ ڈار کا دروازہ کھٹ کھٹا رہا ہے اور ڈار دروازہ کھولنے کی بجائے اندر سیڈی لگا کے بیٹھا ہوا ہے مگر شیخ صاحب ڈار صاحب تو کہتے ہیں کہ پاکستان ڈیفالٹ نہیں کرے گا دیکھیں ڈار صاحب تو اور بھی بہت کچھ کہتے ہیں بندہ ان کی کس کس بات پہ کان دھرے آئی ایم ایف کے بغیر یہ مصنوعی بجٹ تیار کیا جا رہا ہے اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا جس طرح چائنہ والوں نے مصنوعی انڈا بنا لیا ہوا ہے اس میں سے چودہ نہیں نکل سکتا ہاں زردی نکل آتی ہے یہ ڈار صاحب نے وہ بارات تیار کی ہوئی ہے جہاں پہ شادی حال بھی ہے بارات بھی ہے بینڈ باجہ بھی بج رہا ہے مگر یہ شادی گڑی گڑے کی ہے اسی طرح ان کے بجٹ میں عداد و شمار بھی ہوں گے ریلیف بھی ہوگا مگر وہ سارا کچھ پلاسٹک کے اس فروڈ جیسا ہوگا جو دکاندار نے اپنی دکان کی سجاوٹ کے لیے رکھا ہوتا ہے اور وہ پلاسٹک کا فروڈ بڑا فریش اور سیت مند لگ رہا ہوتا ہے مگر جب کوئی اسے خریدنے کے لیے جاتا ہے تو وہ پیٹی میں سے گلیڑ سڑے اور دب والے فروڈ نکال کے دے دیتا ہے سو جس طرح اس پلاسٹک کے فروڈ کا گاہ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا اسی طرح اس بجٹ کا غریب آدمی کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا شیخ صاحب آپ ایسے ہی ڈرہا رہے ہیں اس حکومت نے پیٹرول بھی سستہ کیا ہے ڈیزل بھی سستہ کیا ہے پتر تیرا ڈیزل پیٹرول نہ کی تھا لوکے تو شورلی تے بہا کے لاورا جانے شورلی تے بہا کے گجران لے ٹول جانے تو یار شیخ صاحب نے نہیں ماننا جو مرضی ہے سستہ ہو جائے نہیں فرید صاحب ایسی بات نہیں ہے ہم ماننے والے ہیں مگر کچھ کر کے تو دکھائیں نا دیکھیں یہ جو پٹرول اور ڈیزل سستہ ہوا ہے غریب کو تو اس کا فائدہ نہیں ہونے والے نہ کرائے کم ہونے ہیں نہ کھانے پینے کی چیزیں سستی ہونے ہیں وہ تو جہاں پہنچ گئی ہیں وہ پہنچ گئی ہیں اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سارا کچھ جو ہے یہ ایک ڈراما ہے اور ڈراما جب ختم ہوتا ہے عوام اٹھ کے باہر نکل جاتی ہے بس شیخ صاحب اسی لیے آپ نے یہ بیان دیا ہے کہ فیلحال پی ڈی ایم کو اپنی رسوائی اور بدنامی کا کوئی اندازہ نہیں ہے دیکھیں میں آپ کو ایک عرض کروں فرید صاحب یہ پی ڈی ایم کی حالت اس وقت تو شخص جیسی ہے جو پینٹ کوٹ پین کے تار کے نیچے سے گزرتا ہے اور تار پہ بیٹھا ہوا کبھا اوپر سے کاروائی ڈال دیتا ہے یہ کیا بات ہوئی شیخ صاحب اور وہ کاروائی اس شخص کے سر سے شروع ہو کہ کوٹ کے آخر تک پہنچ چکی ہوتی ہے اس کے بعد اس کا پینٹ کوٹ جو ہے وہ اچھا لگنے کی بجائے برا لگنا شروع ہو جاتے ہیں تو یہ جتنی مرضی کاروائی ڈال لیں ان کی حالت اسی شخص جیسی ہونی ہے انہوں نے برا ہی لگنا ہے یہ تو فرید صاحب اب اتنے گندے ہو چکے ہیں جتنا گندہ کسی پاگل آوارا کا خوٹ ہوتا ہے بلکہ گندگی کی وجہ سے یہ کسی ملنگ کے بالوں کی طرح بیچارے جکڑے گئے ہوئے اور آپ دیکھئے گا آن قریب یہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ والے آمنے سامنے ہوں گے اور شور کر رہے ہوں گے ہائی ہائی تینو ہائی تینو ہائی تینو ہائی تینو ہائی تینو یہ میں ان سب کو جانتا ہوں میں بلکل چھوٹا سا تھا جب سے ان کو دیکھ رہا ہوں ان کو چھوڑے شیخ صاحب آپ اپنے آپ کو کہاں دیکھتے ہیں فرید صاحب آپ بہانے بہانے سے میری لوکیشن معلوم کرنے کی کوشش نہ کریں میں اس وقت جہاں ہوں اس بارے میں تو غالب نے کہا تھا ہم وہاں ہیں جہاں سے ہم کو بھی کچھ ہماری خبر نہیں آتی ویسے میں اشارتن بتا دیتا ہوں میں اس وقت جہاں موجود ہوں اس کے بائیں طرح بھی دیوار ہے اور دائیں طرح بھی دیوار ہے اور سب سے بڑی نشانی یہ ہے فرید صاحب کہ میں اس وقت کرسی پہ بیٹھا ہوا ہوں یہ کون سے نشانیاں بتا رہے ہیں شیخ صاحب چلے ایک اور نشانی بتا دیتا ہوں میرے پاس پانی کا گلاس بھی پڑا ہوا ہے اب اس سے بڑی نشانی میں نہیں بتا سکتا کہ میرے ہاتھ میں سگار بھی ہے شیخ صاحب آپ نے لیفٹ رائٹ تو بتا دیا یہ دیوارے ہیں فرنٹ نہیں بتایا فرنٹ اس لیے نہیں بتایا کہ فرنٹ کی وجہ سے میں بڑا شرمندہ ہوں میرے فرنٹ پہ اس وقت وہ دانشوار ہیں جن کو بیچاروں کو گھر میں یہ بھی نہیں پوچھا جاتا کہ آج کیا پکان ہے اور وہ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کہاں ہیں شیخ صاحب میں آپ صبح بتا کے آیا ہوں کہ آلو مٹر گوشت پکانا ہے آپ کی دانش کے صدقے جاؤں جب آلووں میں مٹر ڈال لیے تھے تو گوشت کیوں دایا کروایا ہے بھئی اگر اللہ نے توفیق دی تھی تو گوشت کو یا آلووں کے ساتھ لہدہ پکاؤ یا مٹروں کے ساتھ لہدہ پکاؤ جب آلو مٹروں نے ہی تفاق کر لیا تو پھر گوشت کی کیا ضرورت شیخ صاحب یہ بھی ایک نئی ڈش ہے آپ مجھے لائیو لوکیشن سینڈ کریں میں آپ کو کھانا بیچتا ہوں بہت اچھے میرے سار پہ سینگ دیکھ لیے یعنی تم مجھے کھانا بیچو میں ڈبا کھلوں بیچ میں سے رینجر نکل آئے ناظرین یہاں پر وقت دعا ہے ایک بریک کا ہمارے ساتھ رہی ہے یہ جو پارٹی کے چیرمین صاحب ہے نا ان کو دو بندوں پہ بہت ڈڈڈا غصہ ہے بلکہ کئی دفعہ تو مخبر بتاتا ہے کہ غصے میں وہ اردگرد پڑی ہوئی گدی کو بھی چاک مار دیتے اتنا غصے میں ویلکم بیک خواتین و حضرات سوری فرید صاحب آپ سے ایک شکایت کرنی تھی اچھا خیریت غوری صاحب یہ نو مئی کے واقعات کے بعد جہاں بھی ان واقعات کے خلاف مزارہ ہوتا وہاں گوگا لنگر کھانے چلا جاتا ہے سارے زہارے یکتی احتی کے لیے کوئی پلے کارڈ اٹھاتا ہے کوئی بینر لے کے جاتا ہے گوگا شاپرلا بریہ ہمیں چلے کوئی بات نہیں ہے اس طرح سے ازارے ایک جہتی بھی ہو جاتی ہے اور گوگا جی خوراک کے ساتھ بھی ایک جہتی کر لیتے ہیں برحال فرید بھائی یہ نو مئی کے واقعے کی بازگشت جو ہے یہ بہت دیر تک رہے گی آپ نے بالکل درست کا ہمارے شہدہ کی یادگاروں کو اس میں نقصان پہنچایا گیا حملہ کیا گیا اس کی اوپر تنصیبات پر حملہ کیا گیا تو ہمیشہ قوم یہ یاد رکھے گی ان کرنے والوں کو جنہوں نے یہ شرپسندی کا مظاہرہ کیا اور ان لوگوں کی پکڑ دھکڑ سے فرید صاحب خوف و حراس بھی بہت پھیلا ہوا غوری صاحب بالکل آپ نے درست کا لیکن ایک بات میں کہوں گا جیسی کرنی ویسی بھرنی بسم اللہ کھل گئی گھڑکی اسلام علیکم والیکم اسلام کیا حال چال ہے ٹھیک ٹھاک ہیں بلکل ٹھیک ٹھاک میں تو حیران ہوتا ہوں کہ آپ ماشاءاللہ پورے ٹائم پہ ٹک شروع ہو جاتے ہیں بل وقت کی قدر کرنی چاہیے یہ ٹی وی پہ بھی پورے ٹائم پہ چلتے ہیں آپ کا پروگرام بلکل ڈٹو پورے ٹائم کی اوپر بہت اچھے یعنی اس سے ذرا ڈسپلن بھی ظاہر ہوتا ہے یہ بات اگر وقت پہ نہ چلیں تو پھر ڈسپلن کس بات کرا آپ دیکھیں نا یہ جو نو مائی کو واقعات ہوئے ہیں کس طرح ڈسپلن کو انہوں نے کچلا ہے لوگوں نے حالانکہ قائد آزم صاحب نے ہمیں ایک ہی تو میسیج دیا تھا یونٹی فیتھ ڈسپلن کیا بات کہی آپ نے اور ہم نے نہ یونٹی قائم رکھی ہے نہ ہمیں کوئی فیتھ رہا ہے اور ڈسپلن کا بھی ہم نے ناس مار دیا نو مائی کو جو ہوا اس نے ڈسپلن کو بلکل روند کر رکھ دیا ایسے آپ بغت رہے ہیں کہ اللہ ہی معافی دے دے آپ کو ایک مخبری سناتا ہوں یہ جس پارٹی کا کیا دھرا تھا نا آپ کو پتہ ہے ان کے لوگ جو ہیں وہ دھڑا دھڑ ان کو چھوڑ کے جا رہے ہیں اور پریس کانفرنس بھی بیٹھ کے کرتے ہیں کہ ہمارا اب اس پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ جو پارٹی کے چیرمین ساب ہے نا ان کو دو بندوں پہ بہت ڈاڈا غصہ ہے بلکہ کئی دفعہ تو مخبر بتاتا ہے کہ غصے میں وہ ارد گرد پڑی ہوئی گدی کو بھی چاک مار دیتے ہیں کتنے غصے میں ہیں بہت زیادہ غصے میں ہیں دو بندوں کی وجہ سے آپ پوچھو کون ہے وہ کہتے ہیں کہ میں ہر بندے کو معاف کر سکتا ہوں مگر ان دو بندوں کے ساتھ زندگی میں میں دوبارہ کبھی کلام نہیں کروں گا ان کو یہ غصہ چڑھا ہوا ہے کہ میرے سامنے تو یہ مولا جات اور نوری نات بنے ہوئے تھے اور فلم ختم ہوئی ہے تو یہ مصطفہ ٹینڈ نکل آئے نام تو بتا دیں نام نہیں بہت بتا سکتا آف در ریکارڈ آف در ریکارڈ بس اتنا ہی بتاؤں گا ایک بندہ تو پلس کے ڈار سے دوڑا بہت تیز تھا سمجھ گیا میں اچھا وہ جنہوں نے وائٹ سوٹ پہنا ہوا تھا آپ بھی نیلا سوٹ پہن کے نیل کنٹ لگ رہے ہیں جتنی مخبری چاچا CID سناتا ہے صرف اتنی کیا کریں اس پہ تبسرا یا اس میں بڑت کرنے کی ضرورت نہیں ہے بڑا تمہارا ٹلی منجی کو ٹیٹ کرنے والی چول جیسا مو ہے میں دیکھیں آپ کے ساتھ اس وعدے پہ بات کرتا ہوں کہ آپ کو ضرورت نہیں اس کو پھیلانے میں تو آپ کو دیر سے جانتا ہوں ان کے پاس آج بھی بلیک انڈ وائٹ ٹی وی ہے یا ٹی وی رنگین تمہیں ہار چیز بلیک انڈ وائٹ لگتی ہے غوری صاحب چھوڑے ٹی وی بلیک انڈ وائٹ ہو یا رنگین ہمیں تو مقبریاں رنگین مل رہی ہے نا چا 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 سی آئی ٹی دوسرا بندہ کون ہے دوسرا بندہ جس کے متعلق اس پارٹی کے چیئرمین کہتے ہیں نا کہ میں اس کو بھی کبھی معاف نہیں کروں گا اور نہ ہی کبھی اسے واپس لوں گا وہ ایک گلوکار ہے لیکن چا چا سی آئی ٹی گلوکار تو بہت سارے تھے اس پارٹی میں ٹھیک ہے مگر یہ گلوکار ذرا زیادہ قریب تھے چیئرمین کے اچھا نچ پنجا پڑھن نچ پنجا پڑھن نچ پنجا پڑھن نچ پنجا پڑھن یار یہ لوگ آپ کے ٹھیک نہیں ہیں خبرتار آئیں کہ کبھی میری کھڑکی کی طرف آئے چھوڑ 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 لہری صاحب آپ نے نراز کر دیا ہے چا 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 سی آئی ٹی آجو خبرتار آجو گانا بدل لے نیا کوئی دوسرے یار یہ کیا بھلیما ہو رہا ہے یا مہنڈی کا فنکشن ہو رہا ہے گانا بدل لے تے معاف کر غلط بات نہیں کرتے بس یہ اتنا بتا دیا نا ہے وہ گلوکاری بات ختم ہو گئی یار اور بھی گلوکار ہیں مہین بھی غوری صاحب آپ نے بات شلو کر دیا کھڑکی تے ہیں ہی باندھ کر دیا جو میں شبنم میڈم ہی رو بات ختم ہو گئی یار یہ باز کر لو اس لڑکے کو یہ جو ہاتھا لے رمال کا چو ہے یہ بہت تیز ہے یار زیادہ تنگ نہ کرو چاچا CID کو ونہا مخبریاں ملنی بند ہو جائیں گے یاد رکھو اچھا ایک اور مخبریاں آپ کو بتا رہا ہوں وہ بھی انہیں واقعات کے سجے غبے کی ہے یہ جو نو مئی کے واقعات کے حوالے سے ایک JIT بنی ہوئی ہے جی اس کے ایک میمبر ہیں ایس پی صاحب ہیں ماشاءاللہ افسر ہیں تگڑے اچھا لو جی یہ جیو فینسنگ والوں نے اس واقعے کے دوران جو فون نمبر ٹریس کیے نا کہ اس علاقے میں کون کون سا فون نمبر ایکٹیو رہا ہے اس وقت انہوں نے وہ ساری لسٹ بنا لی اچھا اب جو ایس پی صاحب میں بتا رہا ہوں اس کمیٹی کے اندر ہیں ان کا نمبر بھی اس لسٹ میں آ گیا اوہ 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 او وہی کہنا شروع ہو گیا جی میں ساتھ ہی رہتا ہوں اگر آپ کے دریور کی موٹر سیکل مل جائے تو میں نے یہاں اپنی پھپو کے گھر جانے اس سے سارے ہی دنگ رہ گئے کہ ایک اکڑاً یہاں اہم Fernand army سپی صاحب کی پہلے تو ہنس ہی نکلی کر پoudی اس کے بعد سپی صاحب بھی شرارت موڈ میں آگئے ہوں گے انہوں نے چھاپا ماہ ٹیم کا جو ہیڈ تھا اسے کہا بات سنو اس کا مطلب ہے دوڑ جاؤ چیزا جی یہی نہیں بلکہ بہت سارے جنرلس جو اس دن اپنی صاحبتی ذمہ داریاں ادا کر رہے تھے ان کے گھر بھی چھاپے پڑ گئے بتانے کا مطلب یہ ہے مخبری کا کہ اس واقعات کے حوالے سے اس قسم کی پجنس پڑی ہوئی ہے کہ بیچ میں مزایا واقعات بھی پیش آ رہے ہیں خدا پھر اے زلفی نو خود کار چھڑ کیا نا رائچے نو کانا چوکے لے ناظرین یہاں پر وقت ہوا ہے ایک بریک کا ہمارے ساتھ رہیے وزیر آدم پاکستان جناب شباز شریف صاحب جو انتہائی آرٹ لور اور فنکار دوست آدمی شہائے پہلے بھی انہوں نے ہمارے ہر آرٹس کے ساتھ محبت کی ہے جو اس طرح کوئی بیچارے تکلیف میں مبتلا ہوئے ہیں تو میری ان سے گزارش ہے کہ وہ بھی ان کی طرف توجہ دیں اور پنجاب اکومت کو بھی سمجھائیں اچھا جی چند دلیں شکوے ہیں وہ یہ رہ میرے سون لیں اچھا ایک ہمارے پرائیڈ آف پوفارمنس آرٹسٹ ہیں راشد محمود صاحب بڑے باکمال اور ورسٹائل آرٹسٹ ہیں اور ساری زندگی ان کو ہو گئی ہے بڑی محنت کے ساتھ اپنی ثقافت کی اور ملک کی خدمت کرتے ہو ایک بہت بڑا حادثہ ان کے ساتھ یہ پیش آیا تھا کچھ عرصہ پہلے کچھ سال ڈیڑ سال پہلے کہ ان کا ایک ہی ایک بیٹا تھا اور بڑا ہی پیارا اور جوان بچہ اس کی اچانک ڈیتھ ہو گئی وہ قطر ائرویز میں اس کو جاب ملی اور مجھے یاد ہے بڑی اچھی طرح جب وہ گیا ادھر تو ہم نے بڑا ان سے اظہار خوشی کیا اور پھر ہم نے بڑی مبارکیں دی اور وہ چلا گیا اور سال بعد ہی وہ چھٹی آیا اور ادھر اسے ہارٹ ٹیک ہوا ماں باپ کے پاس اور وہ دنیا سے چلا گیا اب وہ اکیلے ہیں ان کی بیگم بہن ہماری اور وہ اکیلے ہیں ان کو دو دفعہ ہارٹ ٹیک ہو چکا ہے اور ان کی حالت جو ہے جسمانی بڑی ویک ہو گئی ہے اور بڑے وہ بیچارے بیمار ہیں اور گھر میں ہی ہیں تو وہ بڑا خوددار آدمی ہے غیرت مند آدمی ہے ساری زندگی محنت کے ساتھ جس شخص نے اپنے رسک کے لیے تغو دو کی ہو وہ غیرت مند آدمی ہوتا ہے تو ادھر ادھر سے میڈیا والوں نے یا جنرلسٹوں نے یہ بات جو ہے وہ باہر نکالی اور کہا کہ حکومت جو ہے وہ ان کی طرف توجہ دے یہ ہمارا اساسہ ہے جی تو پنجاب حکومت نے جو ان کی طرف توجہ دی اس کے بعد وہ ڈپریس ہو گئے ہیں زیادہ ڈپریشن کا شکار ہو گئے ہیں کہ ننہ منہ ساتھ چیک ان کو دیا گیا پنجاب حکومت کی طرف سے جس کو انہوں نے پھر غصے میں کیش بھی نہیں کروایا اچھا جی ہاں تو میں وزیر آدم پاکستان جناب شباز شریف صاحب جو انتہائی آٹ لور اور فنکار دوست آدمی ہیں پہلے بھی انہوں نے ہمارے ہر آرٹس کے ساتھ محبت کی ہے جو اس طرح کوئی بیچارے تکلیف میں مبتلا ہوئے ہیں تو میری ان سے گزارش ہے کہ وہ بھی ان کی طرف توجہ دیں اور پنجاب حکومت کو بھی سمجھائیں کہ دوسری تے نگران ہوتے نگرانے چیئے جی کرن لگ پہے ہو تو تھوڑا ان کے مایار اور ان کے سٹیٹس اور ان کی سیچویشن کے مطابق ان کے ساتھ پیار کیا جائے چونکہ وہ بالکل ہی اکیلے آدمی ہیں کوئی اور ان کا کمانے والا نہیں تو اور وہ کہتے بھی نہیں ہیں وہ ایسا خوددار بند ہے میں نے فون پہ ان سے بات کرنے کی کوشش کی تو وہ بیچارے ہی کہتے ہیں کوئی دبا کرو یار میں میں نہیں ہو چیک چیک کیش کروایا تو سنا ٹھیک ٹھاک ہے بچے ٹھیک ہیں وہ اور طرف بات وہ اس طرح کے بندے ہیں دوسرا ایک اور ہمارا فنکار دوست ہے نسار بٹ صاحب دوست کیا ہمارے سینئر ہیں اور بہت بڑا آدمی وہ بھی ہوئے یہ آپ کو پوری دنیا پہ جو سٹینڈ اپ نظر آتی ہے نا جی کومیڈی اس میں میرا خیال کے کہ نائنٹی پرسنٹ وہ اپنے وہ قلعہ فنکار کر چکا ہے یہ آوازیں شبازیں یہ وہ مطلب لطا اور نور جہان اور ان آوازوں سے لے کے مچھر کی آواز تک وہ اس خوبصورتی سے نکالتے تھے اچھا اوہوہو بقاعدہ حیران کن کلیپ ہوتی تھی حیران کن یہ کیا کر رہا ہے بھائی بندہ یہ واقعی اس کے مو سی یہ چیز دیکھ ایسے آگے پھر وائس میچنگ ان کی کمال کی ابھی محترم محمد قبی خان صاحب اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں بڑا اللہ مقامت آف رہے مجھو پروجیکٹ کر رہے تھے اور چلے گئے دنیا سے ان کی ڈبن کے لیے نصار بات صاحب کو ریکویسٹ کی پروڈیوسر سے اچھا کہ قبی خان صاحب کی ایسی آواز نکالتے ہیں کہ مجھے ایک دفعہ قبی صاحب کی آواز میں فون کر رہے تو میں آگے سے بابا جی بابا جی کہہ رہا ہوں جی بابا جی حکم حکم جناب حکم تو وہ کتنی دیر باتیں کر کے کہنے لگے کہ نصار بٹ بول رہا ہوں بھائی ویسے فنکار تو میرا مطلب ہے کہ پوری دنیا کے اوپر انہوں نے جا کے پاکستان کا نام روشن کیا ہے ساتھ انڈیا والے ان کو سن کے حیران رہ جاتے تھے کہ یہ کیا آدمی ہے یہ جن ہے کوئی یہ کیا چیز ہے قصہ وہ یہ ہے کہ میٹر باندھ ہو گیا جیسے ہوتا ہے کئی دفعہ میٹر خراب ہو جاتا ہے یہ آج کل جو نئے میٹر آئے ہوئے ہیں یہ تو اکثر خراب ہو جاتے ہیں انہوں نے گڑی تیز لنگے تھے کبر آگے خراب ہو جاتے ہیں جس طرح گوگا ظلوی دے کولوں لنگے تھے وچارہ دو تین منٹ باونتر جانتا ہے تو وہ میٹر جو ہے وہ ان کا خراب ہوا اب یار بندہ میٹر دے کولتے نہیں مجید آکے سوندہ تو باہر لگا ہوتا ہے وہ نہیں پتا چلتا خراب ہے اب جو میٹر ریڈر آیا ہوئے اس کو پتا ہونا چاہیے خراب ہے وہ اندر بتائے کرتے یہ کیا ہے یہ چار پانچھے مہینے میٹر کا بتاتے ہی نہیں ہے خراب ہے ایوریج بل ڈالتے رہتے ہیں پتا چل جاتا جی 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 کیوں نہیں پتا چلتا جو میٹر ریڈنگ کر رہا ہے اس کو تو یہ پتا ہونا چاہیے رہے ہیں چل کیوں نہیں رہا ہے یہ جان بوجھ کے میٹر نہ دینے کے لیے یا میٹر ان کے پاس اکثر ہوتے ہی نہیں بانا ان کا یہ ہوتا ہے یا کہتے یہ ہی ہیں بانا نہیں میں کہوں گا کہتے یہ ہی ہیں کہ نہیں ہے میٹر خیر ہوں بھی تو بڑی مشکل سے میٹر ملتا ہے بلکل پھر یہ جب چند مہینے ایوریج ڈال کے جب کہیں میربانی کرتے ہیں یا اس بندے کو خود پتا چل جائے یا وہ یہ اس کو بتاتے ہیں میٹر ہو تو کہ جی میٹر جو ہے وہ آپ کا باندہر یہ بدلنا ہے اچھا وہ جب میٹر بدلا جاتا ہے نا جی تو پہلے تو ایوریج بل آ رہا ہوتا ہے ایک سپوس بارہ ہزار رپیہ یا دہ ہزار رپیہ تو میٹر لگانے کے بعد باٹ صاحب کو بل آیا ہے بیاسی ہزار رپیہ کا اب کچھ خدا کا خوف کریں اللہ کا نام لیں ایک میندکاش غیرت مند آدمی جو ادھر زندگی بسر کر رہا ہے یار اور تھوڑی چیزیں ہیں جو نفرت پیدا کر رہی ہیں یہاں پہ خدا واسطے یہ ان میکموں کو چاہیے کہ عوام میں ملک کی محبت جو ہے اس کو اجاگر کرنے کے لیے عوام سے محبت کریں عزیزی لوٹ مار میں مصروف ہیں یہ چاہے بجلی کا ادارہ ہو یا گیس کا ادارہ ہو اکثر 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 یہ لوٹ مار کر رہے ہیں میں تو یہی کہوں گا کہ لوٹ مار کر رہے ہیں ہاں اکثر ایسے ہی کرتے ہیں میں اکثر اس لیے ساتھ کہہ دیتا ہوں کہ ابھی بھی کوئی قدقہ ایسا شریف آدمی اللہ سے درہ ہوا ہے جو ایمانداری سے کام کرتا ہے بہرحال اب پھر جب وہ بل لے کے جائیں تو وہ کبھی بھی وہ نیچے نہیں آتا بلکہ کوئی سنتا ہی نہیں وہاں پہ کوئی نہیں سنتا وہ بے شک نصار بات صاحب ہوں یا کوئی بھی ہو وہ کسی کو لفٹ ہی نہیں کراتے یہ ایسا عجیب سا بنا ویڈر سسٹم یا پھر میٹر وہ والے لے ہیں جو وہ ایزی لوڈ ہوتا ہے آپ جا کے بزار سے دو دار کی بجلی کی چپ لے ہیں اور لاکھیں اس میں لگا دیں جب اس کی ختم ہوگی وہ اور جا کے لے آئے گا یہ جو انہوں نے اپنے میٹر لگائے ہوئے ہیں اور ان کے اپنے میٹر خراب ہو چکے جنہوں نے واپڈا کے جو میٹر لگائے ہوئے ہیں ایک وہ بھی خراب اور ان کا اپنا میٹر بھی خراب کسی کی نہیں سنتے کسی شریف آدمی کو باعزت آدمی کو یہ عزت سے رہنے نہیں دے رہے پھر بلک دیکھ کے تو ایک آم آدمی کا تو میٹر خراب ہوگا نا یہ میرا خیال ہے کہ واپڈا کے میک میں کو واپڈا کے منسٹر صاحب کو پرائم منسٹر صاحب کو ان چیزوں کی طرف توجہ دینی چاہیے اپنے ملک کے ساتھ خدا کے واسطے لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کریں ورنہ یہ چیزیں جو ہیں یہ بددل کر رہی ہیں عوام کو ناظرین یہاں پر وقت دعا ہے ایک بریک کا ہمارے ساتھ رہی ہے چار لکھ دا میڈے کلو ویڑا کی دے اچھا صحیح تو چار ہزار دے انہیں پیٹ اپ نہیں کروائی اون کو رکشے چے بلایا دے نال آپ بھی بیٹھے حالانکہ کل ہی یہ سواری رکشے چے نہیں آگی یعنی ویڑا خرید کے وچھا خرید کے جی تو اس کو رکشے میں لے کے کیا ہے جی 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 ملکم باک قواتین و عزرات عید قربہ قریب ہے اور مویشی منڈیاں بھی لگنا شروع ہو گئی ہیں ایسی ہی ایک بیوپاری اور خریدار کے درمیان کیا بحث و تقرار ہو رہی ہے آئیے آپ کو دکھاتے ہیں میں نے کل ہوں گھنیاں گنایاں بچھا ایک دیاڑے بعد آنکہ میں کوئے کے لیے تو اس نے ہم کوئی زخم ہی دے رہی تھے اور اس لاتے تروٹی ہوئی ہے پا جی نے ٹکا لاکھ ہے جانوردی لاتے سونکی تی اسے اللہوں سے لیا کے گئے ہیں تو وہ بلکل صحیح اسے لائے اٹھ کے بھی لگڑا ٹوٹنڈی ہے می نے سونғا ہے میں کوئی دھنگر دکٹر نہیں کہہ لاتے سون کر کے تو تو کھوڑی ٹوٹنے ساں دیکھو بھائی جان تجھا ساری سمجھدار لوگ بیٹھے ہوں انہیں چار لکھ دا میڈے کلو ویڈا کی دے اچھا ایتے صحیح تو چار ہزار دے انہیں پیٹ اپ نہیں کروائی اون کو رکشے چھ بلایا دے نال آپ بھی بیٹھے حالانکہ کلی یہ سواری رکشے چھ نہیں آگی یعنی ویڈا خرید کے وچھا خرید کے جی تو اس کو رکشے میں لے کے کیا ہے جی 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 چنگچی نہیں لوڈر اوڈر چھ لیا گیا میں انہوں یعنی ویڈر اسے ہی رکشے کہتے ہیں لوڈر اس کو کر کے بڑا نہ نہ کرو وہ صحیح کہہ رہا ہے جب تم نے اتنا مہنگا جانور خرید ہے تو تم چار زار کی پہ کبھی کراؤ نہ کرائے پہ مجھے جی میں نے ویسے ایک میان میں دو تلوارے تو مساہ سنی تھی ایک رکشے میں دو ویڈے پہلی دفعہ دیں یعنی ویڈر بلکہ ٹھیک کہہ رہے ہیں اور مجھے یہ بھی یقین ہے کہ جب یہ ویڈہ لے کے رکشے میں بیٹھا ہے تو ویڈے کی ٹام کہیں اس کے موں کے سامنے آئی ہے اور اس نے اس کی کچھی ٹام کھانے کی کوشش کی اس وقت وہ زخمی ہوا ہے پہلے ٹھیک تھا عزیزی ہمیں دوسری طرف بھی دیکھنا چاہیے ہو سکتا ہے کہ خریدار ٹھیک ہو اور بیوپاری نے اس کے ساتھ ہاتھ کر دیا ہو زخمی جانور دے دیا ہو اکثر و بیشتر بیوپاری یہ کام کرتے ہیں یہ ہوتا ہے بلکل ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ کی بات مگر یہ بھی ہم عام سڑکوں پہ دیکھتے ہیں یہ سرکس ہوتے ہوئے کہ یار اونٹ رکشے میں میں نے دیکھا ہے اونٹ اے یہ کھوڑا ہاں حالانکہ اونٹ جو ہے وہ ریگستان میں ہی صرف اچھا لگتا ہے اگر وہ شہر آئی گیا ہے تو یار اس کی عید کروچارے کی اس کو رکشے میں لے کے گھوز جاتے ہیں یار بکرے بکرا تو کوئی بندہ نہیں کوئی سواری لے کے جاتا موٹر شاکل پہ بیٹھ جاتے ہیں اوہ یہ دو لتاں ہی در لٹا کریں گے دو اگر دے نال موئے اور وہ بکرا بچارہ گردن ہی در اُتر کر کے تو ٹریک وارڈن ڈونڈ رہا ہوتا ہے کہ کوئی آئے تھے آنکہ میری جان چھوٹا ہے جنابی علی میں نے پتہ لگایا ہے بچپن تو ہی لگڑا سی بیڑا کسی نے برت سیٹیفکیٹ دکھایا اس کا موٹر شاکل پتہ لگڑا ہے بچپن تو ہی لگڑا ہے ہاتھ دو گئی یار اوہ پائی جان اس بچے کا تو رفڈ نہیں مکنا میرے کہن کا مطلب ہے کہ ان کے بچے کا رفڈ نہیں مکنا میں پا جی بیز آرپایا لے کے چھ دن سے منڈیوں میں گوم رہا ہوں مجھے کوئی بکرا نہیں مل رہا ہے جناب میں اب اپنے بچوں کو عزیز و کارب کو کیا مو دکھاؤں گا یار تو وہ ہے جو ترہ دفا میرے پاس آ چکا ہے بھائی صاحب یہ بیس ہزار رفے کا بکرا لینا چاہتا ہے بھائی میری پاونچ ہی بیز آرپے تاکہ تو میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے بیز آرپے میں بکرا دیں تو نہ بکرا لاؤ نا بیس ہزار کا ٹیپر کارڈر لو اور ایک کے سٹھ میں بکری کی آواز برواؤ وہ لگاؤ اور گھر میں آن کر کے محلے میں آواز کناؤ تاکہ یہ قربانی کر رہا ہے وہ بکرا مانگ رہا ہے تم سے مشورہ نہیں مانگ رہا صحیح بھی آزار پیدا کچھ ہوا سی بکرا میں کوئی ایتا دے سو نہیں باقی آپ بیس ہزار کا بکرا تو بلکل ہی کہیں نہیں ٹکا مہنگائی ہو گئی یہ نا بہت مہنگائی ہو گئی یہ پائی جی اور ویسے میں آپ کو ایک مشورہ دوں یہ قربانی اس کے لیے فرض ہے جس کی جے بجازت دیتا ہے جی آہ اگر آپ کو بیس ہزار کا جانور نہیں مل رہا تو اللہ تعالیٰ کسی چیز سے نعوذ باللہ نعوذ باللہ بے خبر تو نہیں ہے صد کیا وہ سارا کچھ دیکھ رہا ہے نا رب العظر تو اسے معلوم ہے آپ کی جے بجازت نہیں دیتی تو آپ نہ لیں آپ دیسی ککڑ پر جائیں کوئی ایدھا دن کھلائیں صد کیا نہ آپ کی جے بجازت دیتی ہے نہ سید جازت دیتی ہے اب ایسے بھی بکرا تمہیں مل بھی گیا نا تو بیز آرالہ بکرا بھی تمہیں ترون کے لے جائے گا تم نے اسے کار لے کے جاسے ویسے بھی اس بار جانور اس لیے بھی زیادہ مہنگا ہو گیا کیونکہ مویشی منڈیوں میں جو انتظامات اس سے پہلے جو حکومت برداشت کرتی تھی لیکن اب کی بار یہ جو بیوپاری ہیں جو مویشی لے کر آئیں گے حکومت نے کہا ہے ہمارے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے اس لیے جو بھی جانور لے کر آئے گا اس انتظامات کے جتنے بھی پیسے ہوں گے وہ بیوپاریوں سے وصول کیے جائیں گے تو لا مولا یہ سارا جو بوجھ ہے وہ عوام تک ہی منتقل کیا جائے گا تم ایسا کرو فکر نہ کرو اگر قربانی نہیں دے رہے تو تم بھی جا رہے تمہارے پاس تم اس کا بچھا لے جاؤ عزیزی ویسے اس پروان کو میں شروع سے جانتا ہوں انہوں نے کبھی قربانی سکون سے دے کے دعا انہوں نے بھی قربانی دے ہر والی روڑیوں دے وہ کیسے بس ایک دفعہ اس نے اپنی چھت پہ پالا تھا ویڑا وہ کرین سے اتارا وہ بچھا گر گیا ہے ایسے جو اس طرح کے تماشے کرتے ہیں چھت سے بچھا کرین کے ساتھ اتر رہے میرا دل کرتا ہے کہ جا کے نا کرین کے ساتھ مالک بھی ٹانگ دیا جائے بالکل صحیح کا عزیزی جانور کے ساتھ دے رہا تم بھی نیچے آو نا تمہیں بھی پتا چلے کہ یہ کیا کام ہوتا ہے یعنی نمائش کرنی ہے ہر سال اوپر رکھنا ہے اس کو اور اس کے بعد پورے محلے کو اکھٹا کرنا ہے میڈیا کو اکھٹا کرنا اور اس کو لائف کٹ کروانا ہے باؤ جی پیسے دے کے نا تو یہ ذمہ داری بھولی جاتے ہیں کہ یہ اس جانور کی حفاظت بھی ایک کام ہے اکثر آپ دیکھتے ہوں گے کہ یہ ویڑا خرید کے گھر میں لے جاتے ہیں اور کوئی کچھی جگہ نہیں ہوتی باندھنے والی اس کو چپس والے فرش پہ یا پتھر والے فرش پہ باندھ دیتے ہیں اور اس کے نیچے پھر کوئی پرالی شرالی بھی نہیں ڈالتے ہیں اچھا پھر جب فرش گندہ ہو جاتا ہے کہ اس کو دو کے پھر وہ اچھا ادھری باندھتے ہیں اور وہ اوپر سے ایسے تلکتا ہے ایسے پھسلتا ہے جیس طرح امریکہ کا صدر جو بائیڈن نے یہ تھوڑے دن پہلے پھر تلکا ناظرین یہ تھا آج کا حضبحال جانے سے پہلے ایک خوبصورت بات بانٹنے کی عادت ڈالیے جذبے بھی چیزیں بھی اور محبت بھی اپنے میزبان فرید رئیس کو اجازت دیجئے آپ سے پھر ملاقات کریں گے اللہ حافظ